محمد علی جنہ کی کابشوں کے نتیجے میں وجود پذیر ہونے والی مملکت خدادات پاکستان میں قیام کے بہتر برس بات بھی جس کی لاتھی اس کی بہنس کا کلیہ کارفرما نظر آتا ہے علم قانون قائدہ کلیہ اصول سب اپنی جگہ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں تو آپ مشکلات کے لیے آسان ہو جاتی ہیں تاریخ انسانی گواہ ہے کہ طاقتور نے ہمیشہ راج کیا المختصر جس کی لاتھی اس کی بہنس پاکستان کا قیام تو ایک فلاحی ریاست کیلئے ہوا تھا اور قائدہ اعظم نے فرمایا تھا پاکستان اسلام کی تجربہ گاہ ہوگا تاہم جتنے تجربات اس ملک کے ساتھ ہوئے یا کیے گئے ان سب کے کیا ہی کہنے قیام پاکستان کے فوراں بعد کا قصہ کچھ یوں ہے کہ سن 1947 میں ایک فوجی افسر نے جب سیاسی امور میں مشاورت کی کوشش کی تو قائدہ اعظم نے اسے سختی سے ٹوک دیا اور کہا تمہارا کام صرف اور صرف سرحدوں کی حفاظت ہے پاکستان کی تاریخ فوج کی سیاست میں مداخلہ سے بھری بڑی ہے سن 1954 کی بات ہے کہ کچھ آقبت نااندیش سیاستدانوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل ایوب خان کو وزیر دفاع بنا کر وفاقی کابینہ میں شامل کر لیا صدر سکندر مرزا نے سن 1958 میں مارشلہ نافذ کر کے آرمی چیف جنرل ایوب خان کو چیف مارشلہ ایڈنسٹریٹر بنا دیا سن 1968 میں کنونچن مسلم لیگ کے مرکزی صدر ایوب خان نے اپنے ہی سن 1962 کے آئین سے انحراف کرتے ہوئے اقتدار قومی سملی کے سپیکر کے حوالے کرنے کی بجائے آرمی چیف جنرل یحیاء خان کے سپورٹ کر دیا سن 1988 میں انتخابات سے پہلے پیپلز پارٹی کو الیکشن جیتنے سے روکنے کے لیے آرمی چیف جنرل محمد اسلم بیگ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل حمید گل نے آئی جے آئی تشکیل دی جس کی سبراہی غلام مصطفہ جتوئی کو سونپی گئی ریٹائر ائر مارشل اسکرخان کے کیس میں انکشاف ہوا تھا کہ سن 1990 کے انتخابات میں جنرل اسلم بیگ اور جنرل اسد دورانی نے بینظیر بھٹو کو الیکشن میں ناکام بنانے کے لیے اسلامی جمہوری اتحاد یعنی آئی جے آئی کے متعدد امیدواروں کو ستر ملین روپے سے زیادہ رکومات تقسیم کی سن 1993 میں جب ملک سیاسی حالات کشیدہ ہوئے تو صورتحال کو قابو کرنے کے لیے اس وقت کے آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکر نے صدر مملکت غلام عساق خان اور وزیراعظم میاں نواز شیف کے درمیان سیاسی تنازع کو حل کرنے کے لیے دونوں کو ہی مصطفی ہونے پر مجبور کر دیا خود ساکتہ جلاوطنی گزارنے والی سابق سیراعظم بینظیر بھٹو نے وطن واپسی اور ملکی سیاست میں دوبارہ فعل ہونے کے لیے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف سے این آر او کا معاہدہ کیا جسٹس افتغار چودری کی بحالی کی تحریک جب اپنے جوبن پر تھی تو اس تحریک کے دوران صدر آصف علی زرداری نے آرمی چیف جنرل پرویز کے آنی سے لاؤ مارچ روکنے کے لیے معاونت حاصل کی سن دوہزار چودہ میں عمران خان اور تاہر القادری کے دھرنے کے دوران آرمی چیف جنرل رحیل شریف نے اپنے حلف کے منافع سیاسی کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا عمران خان اور ڈاکٹر تاہر القادری ایک فون کال پر آرمی چیف سے ملاقات کے لیے جی ایچ پی پہنچے ان کا یہ اقدام آئین کی سپیرٹ کے مطابق نہ تھا جب اید حاشمی نے بھی عمران خان کے بارے میں انتشافات کیے تھے کہ آزادی مارچ کو فوج کی حمایت حاصل ہے یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار اس کی معیشت پر ہوتا ہے اور پاکستان کی معیشت پر فوج کے زیر انتظام اداروں کا خاطر خواہ حصہ ہے آرمی ویلفر ٹرسٹ اور فوجی فانڈیشن کے تحت چلنے والے اداروں کا مجموعی معاشی حجم کم سے کم اندازوں کے مطابق بھی 20 سے 25 ارب ڈالر ہے یہ سرمایہ کاری پاک فوج کو وفاقی حکومت کے علاوہ اور اس کے بعد پاکستانی معیشت میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر بنا دیتی ہے دفاعی سنت و پیدوار اس کے علاوہ ہے جس پر فوج کا مکمل کنٹرول ہے دوسرا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت وقت کی اختیار کردہ تمام معاشی پولیسیوں کے نتائج کا فوج کی معاشی پوزیشن پر براہ راست اثر پڑتا ہے اسی لیے معاشی سے لے کر ریاستی پولیسیوں تک کسی بھی کاروباری گروپ کے مقابلے میں فوج زیادہ متاثر ہوتی ہے بطور ادارہ فوج کا مفاد اسی میں ہے کہ پولیسیاں اسی کی مشابرت یا مرضی سے طے پائیں یا اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ان کے نقصان دے نتائج سے فوج کو محفوظ رکھا جائے گا باہرکیف اسے مداخلت کہیں یا کچھ بھی جب تک سانس ہے تو آنس ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا